موسیقی 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 پرماند نہیں تھے اور نشیط طور پر یہ ابھی سمجھ پانا مشکل ہے کہ کس نے کس کے فائدے کے لیے یہ سب کیا پر جس نے بھی کیا جس کارن سے بھی کیا اس کا کھلا سا ہونا سب سے بڑی بات ہے اور اسی لئے تو یہ جو سوال ہیں کہ کس نے کیا کیوں کیا کن پرستیٹیوں میں کیا آپ دیکھیں اس وقت کے جو حالات تھے 65 کا یدہ ہم جیتے بہت شاندار جیت ہوئی پاکستان کی یہ سوچ تھی کہ 62 کی یدہ کے بعد بھارت لگاتار کمجور بھارت اپنی سینے سکتی کو ابھی بھی سہی نہیں کر پایا ہے اور پاکستان کے تو جس طرح کہ جب ایوب خان اور دوسرے کمانڈر بات کرتے تھے جو سندیش بھارتی سینہ ان کے پکڑے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ ہم لاہور سے چلیں گے اور ناشتہ ہم دلی میں کریں گے اور کھانا ہم بہدر آباد جا کر کھائیں گے تو جو باتیں ہوئی تھی اس وقت کے پاکستان یہ مان کے چل رہا تھا کہ وہ نشیت ویجائی کی اور بڑھ رہا ہے اور اسے ہار کا قرارہ موہ دیکھنا پڑا تھا تو اس وقت نشیت طور پر لالبادر شاستری جو دیش میں خوشالی کے لیے کسانوں کی ہت کی بات کرنے کے لیے وکاسکاریوں کے لیے جانے جا رہے تھے انہوں نے اپنے ایک مجبوط ارادوں کا پریشہ دیا پاکستان کو پراست کیا لیکن تاشکند میں سمجھوتے کے لیے جب وہ گئے تھے تو 11 جنوری 1906 کی رات کو کیا ہوا یہ دراصل اب شاستری جی کے علاوہ کوئی بھی صحیح طریقے سے بتا پائے گا اس پر سنشہ ہے کیونکہ مانا گیا تھا کہ ہارٹ ایٹک سے موت ہوئی لیکن ہارٹ ایٹک میں شریر نیلا نہیں پڑتا لالبادر شاستری جی کا نیلا پڑا تھا یہ تت سے سبھی کو پتا ہے نیئر جی نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے ان کے جو سچیف تھے انہوں نے بھی کہا ہے تو شریر اگر نیلا پڑا تو نشیطوں پر جہر دینے کی بات اس کی وجہ سے سامنے آتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ ان کے ساتھ جو سرکاری ان کے خود کے اپنے خان ساما گیا تھا باورچی گیا تھا اس دل 11 جنوری کی رات کو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا خانہ شاستری جی نے نہیں کھایا تھا وہاں پر جو بھارت کے دودھ تھے روس میں کول صاحب ان کے خان سامے نے چاند خانے ان کا خانہ منایا تھا جو سارا سامان شاستری جی کا وہاں سے واپس آیا ہے ان کی موت کے بعد اس میں ایک تھرمس جس میں وہ رات کو دودھ پیچے سے گرم رکھا ہوا اور ان کی جو ایک نیجی ڈائیری تھی لاغ رنگ کی جو ان کے انیل شاستری نیجی اپنے بیان میں کہا ہے ان کی پتنی نے بھی اس وقت اس ڈائیری کی مانگ گی تھی کہ وہ ڈائیری کہاں ہے کیونکہ دراصل اس ڈائیری کا ایک فتہ ہوا پننا ان کے چشمے کے کیس میں رکھا ہوا پایا گیا تھا تو یہ اتنے سارے تتھے جڑ کر نشیط طور پر سندے پیدا کرتے ہیں کہ آخر وہ ڈائیری واپس کیوں نہیں آئی اس دن کسی اور خان سامنے نے خانہ کیوں منایا یہ مہت صحیح تھا یا کسی ساجش کا حصہ تھا کیا چاند خان کسی کی کہنے میں تھا ایک باورچی کو اس دن پکڑا جرور گیا تھا لیکن وہ روس کا باورچی تھا اس کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اگر چھوڑا گیا تو پھر اس سے کیا پوچھتا چھوئی اس کا سارا بیورا اس کا سارا بیورا سامنے آنا چاہیے دوسری جو سب سے مہت پون بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے نیتا کی موت ایک دوسرے دیش میں جا کر ہو جانا نشیط طور پر ایک بہت بڑا جھٹکا مانا جاتا ہے دوسرے ملک کے لئے بھی شرم کی بات ہوتی ہے اور اس کے باوجود شاستری جی کا پوچھتا یہ سمجھ سے پر ہے کہ ان کا پوچھتا کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ اگر جہر دینی کی بات سامنے آ رہی ہے تو پوچھتا ہوتا تو وہ بھی سامنے آ جاتا کونسا جھر دیا گیا کتنی بجے دیا گیا کس طریقے سے دیا گیا کھانے میں دیا گیا دودھ میں دیا گیا یہ سب نشیط طور پر پوچھتا سامنے آ سکتا تھا آپ دیکھیں کتنی سندھیاس پر پریشتیتیاں ہیں کہ اتنے بڑے کمرے میں شاستری جی اکیلے تھے ان کے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کوئی گھنٹی بھی نہیں تھی جس کو بجا کے وہ کسی سیوک کو بلا سکیں تو ایسا کیسے سمباؤ ہے کہ ایک دیش کا پدان منتری دوسرے دیش میں جا رہا اور اس کے پاس اپنے کمرے میں ٹیلی فون تک نہیں ہے وہ خود چل کے گئے تھے اور اپنے سچیو کو بتایا کہ ان کو ٹھیک نہیں لگ رہا اور اس کے بعد وہ اچانک ڈش کھا کر گر پڑے تھے اور پھر وہ اٹھ نہیں پائے اس کے بعد جو سمیتی ان کی جاج کر رہی تھی شاستری جی کی موت کی اس کے ساتھ بھی جو دو بڑے آتھ سویں جو چھگ ہیں جو ڈاکٹر چھگ تھے جو ان کے ڈاکٹر تھے ان کے جب بیان دینے کے لیے وہ جا رہے تھے تو ایک ٹرک کے ساتھ ان کی کار کی بیڑند ہوئی اور ان کی موت ہو گئی ان کا جو باورچی تھا جو ان کے ساتھ سیوک رہتا تھا راملال جو وہ جب جا رہا تھا تو وہ پہلے لالیتا شاستری سے ملا اور اس کے بعد وہ جب نکل کر ان سے ملنے گیا تو اس کو بھی اچانک ایک درگٹ نہ ہوئی اس کے بعد اس کی یاد داشت چلی گئی اس کو لکوا ہو گیا تو یہ پرشتیتیاں سمجھ سے باہر ہیں اتنے سارے حالات جو ہے سہیوں نہیں ہو سکتے نشید طور پر کوئی ساجیش ہو سکتی ہے ایسا ان تکتھیوں کے وجہ سے سامنے آتا ہے اور اس لئے بہت ضروری ہے کہ دیش کے اتنے بڑے نیتا ہمارے پردان منتری جنہوں نے بلکہ ان کی صحت بلکل ٹھیک تھی ان کو کوئی دل کی بیماری کا پرانا اتیاز بھی نہیں رہا تھا اور جو پینسٹ کی جیت کے بعد ایک نئی اچھائی پر ہندوستان کو لے جا سکتے تھے وہ کیوں نہیں لے جا پائے اگر یہ پراکرتک موت تھی تو ہم دکھ منا سکتے ہیں شوک منا سکتے ہیں لیکن اگر یہ پراکرتک موت نہیں تھی اس کے پیچھے ساجیش تھی شڑیندر تھا تو کون بونہگار تھا اس کا پتہ ضرور لگایا جانا چاہیے جنہوں نے بھی کہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط بات ہوگی جب سوازچندر بوز کے پریوار کی جاسوسی آزادی کی ملنے کے 20 سال بعد تک ہوتی رہی تو بھاگر سنگھ سکدی اور راجگرو کے پریواروں کی جاسوسی ہونا اس دور میں سوہبہوک لگتا ہے اس سمائے بھی انگریزوں نے ان کی جاسوسی انگریز تو سبھی سودانتہ سینانیوں کے پریواروں کی جاسوسی کرتے ہی تھے اور اس کے بعد جو نئی سرکار بھارت میں آئی ہے نشید طور پر یا تو وہ اس سب کو ترنت روک نہیں پائی یا پھر انہوں نے اپنے نیجی کارانوں سے بھی اس طرح کی جاسوسی کے کام کو جاری رکھا پر اگر ایسا ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا آپ ایسا کیا تھا جو جاننا چاہتے تھے جنہوں نے دیش کیلئے جان دی آخر ان کے پریواروں کی جاسوسی کروا کر آپ کو کیا حاصل ہو سکتا تھا اس سارے سچ کا خلاصہ تو ہونا ہی چاہیے کیلر میں فرکار بدلنے کے بعد یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے کیونکہ پہلے بھی مانگ اٹھتے رہے پر جتنا جور ابھی پکڑا ہے ممتہ بینر جی نے اچانک ایسا کارڈ کھلا کہ انہوں نے اپنی منگال والی جتنی فائلیں تھیں نیتا جی سباش صدر بوز کی موت سے جڑی ہوئی ان ساری سہتر فائلوں کو سارجنک کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نشید طور پر اس کے بیچے کچھ راجنیتی بھی شامل ہے اور کچھ یہ سوچ شامل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ساری جو موتیں تھیں ان کو دبائے جانے کے لیے چھپائے جانے کے لیے یا جاسوسی کے لیے کانگریس سرکار کو ذمہ دار مانا جاتا ہے اور چونکہ آزاد ہندوستان میں پہلی بار ایک ایسی سرکار بنی ہے جو پورڑ بہومت کے ساتھ بینا کسی بڑڈ بندن کے اپنے دم پر ستہ میں اس طریقے سے آئی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی امید کہ کانگریس سرکار ستہ میں تھی تو اس نے جو جو غلط کیا اس کا خلاصہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہی سرکار کر سکتی ہے اسے غلط بھی نہیں کہا جا سکتا دھنیواز جہریب جی ہم چرچہ کر رہتے لال بہدور شایفتری کی موت سے جوڑے رہشی کی اگلی بار پھر کسی نئے ویشہ پر چرچہ کریں گے نمسکار